نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن امیگریشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے سٹڈی ان سلوینیا سے ریلیٹڈ سلوینیا کی ہماری نمبر آف سکسیس سٹوریز ہیں نمبر آف ویڈیوز ہیں ہمارے شوشل میڈیا کے اوپر تو سلوینیا میں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پر اڈمیشن کے بعد جب ہم اپنی ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں جب ہم اپنا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو جن بچوں نے سلوینیا میں جانا تھا جنہوں نے ہمارے تھرور اپلائی کیا تھا یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے تھرور سلوینیا کا اپلائی کیا تھا تو آفٹر سمیشن اندام بیسی تین مہینے سے لے کر پانچ پانچ مہینے ڈسیزن کے لیے لگ رہے ہیں تو ابھی ہمارے جتنے بھی بچے تھے ان سب میکسیمم بچوں کی 95% بچوں کے بہاں سے administrative جو unit ہے جہاں سے approval آنی ہوتی ہے بہاں سے کچھ document additional مانگے گئے تھے وہ بھی ہم نے auditions دے دی ہیں ان کو کر کے even بچوں کی یہاں پر ابھی biometric بھی start ہو چکی ہے ان کی interviews کی date بھی ملنی start ہو چکی ہے جب ان کے document administrative unit میں submit ہوتے ہیں through universities کیونکہ ہر ایک universities کا اپنا procedure ہے کچھ universities جو بچوں کی residency کی جو application ہے through universities submissions کرواتے ہیں کچھ universities بچے اپنی جو residency ہیں embassy میں appointment لے کر submissions کرواتے ہیں depend ہے کہ آپ کا کونسی university سے admission آیا ہے تو ابھی ہمارے کچھ بچوں کی جہاں پر interview بھی ہوئی تھی interview میں کیا پوچھا گیا تھا کچھ بچوں سے normal questions پوچھے گئے تھے کچھ بچوں سے کافی questions پوچھے گئے تھے جس سارا کا سارا data بھی crown immigration کے پاس ہے تو سلوینیا میں apply کرنے سے پہلے کیا precautions لینے ہیں fund کتنے important ہے کیونکہ funds آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے اگر کسی person سے borrow کیے ہیں تو آپ کو ہر مہینے کا interest بھی دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ embassy اور وہاں کی جو administrative unit ہے جس کو ہم immigration authority کہتے ہیں سلوینیا کی they are taking the time کیونکہ ان کا process ہے three month to five month after admission یہ time لگتا ہے جب آپ اپنی successfully file administrative unit کو directly submission کروا دیتے ہیں through university جہاں آپ embassy میں یہاں پر جو ڈیلی کے اندر ہے وہاں پر جمع کرواتے ہیں تو سلوینیا میں ابھی آنے والے time میں بہت جلد ان کے decision آنے بھی start ہو جائیں گے جو بھی ان کے decisions رہیں گے ان کو بھی ہم آنے والی جو ہماری next videos ہوں گی ان میں بھی share کریں گے سلوینیا میں کونسی profile کو ڈالنا چاہیے کونسی profile کو Latvia میں ڈالنا چاہیے اور کونسی profile کو Latھونیا میں ڈالنا چاہیے جا کونسی profile کو Hongrie میں ڈالنا چاہیے جا کونسی profile کو گریز میں ڈالنا چاہیے جا کونسی profile کو Germany, Sweden, Finland جیسی country میں ڈالنا چاہیے یہ آپ کا جو consultant ہے competent وہ ہی بتا سکتا ہے تو before applying your study visa of سلوینیا کوشش کریں اس consultant کی help لیں جس کی نمبر اوف سکسیس سٹوری ہوں لاتویا سے ریلیٹڈ جہاں جس کی نمبر اوف ویڈیوز ہوں شوشل میڈیا کے اوپر جہاں جیسی میں آپ کو انفومیشن آج اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ایسی اس کے پاس انفومیشن ہو تاکہ آپ کا ٹائم اور منی ویس نہ جائے کیونکہ جب بھی آپ نے وہاں پر ڈالنا ہے میں نے پھر بتایا دیار ٹیکنگ کے لانگ ٹائم پچھلے پانچ سال سے ہم سلوینیا کو ڈیل کر رہے ہیں تو دو سال انہوں نے پچھلے لازٹ ٹائم جو بچوں کے ریزیڈنسی کارڈ آئے تھے پانچ سے ساڑھے پانچ مہینے لگے تھے تو ابھی بھی تین تین مہینے ساڑھے تین تین مہینے ہو چکے ہیں بچوں کو اپنی فائلیں سمیشن کی ہوئے تو ابھی آنے والے ٹائم میں ان کے جلد ریزلٹس آئیں گے تو اگر آپ سلوینیا میں آرڑی پہنچ چکے ہیں بہاں سے کوئی فردر کنٹری میں ہم آئیگریٹ ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے ایون آپ سلوینیا میں ہیں آپ اپنی سپاؤز کو بہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے پیڑنٹس کا کوئی ٹورس ویزا سلوینیا کا اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے جن بچوں نے سلوینیا میں سبتمبر دوہزار تائیس میں پڑھنے کے لیے جانا ہے تو ان کے بھی پورٹل بہت جلد اوپن ہونے والے ہیں وہ بھی ہمیں سمپر کر سکتے ہیں آپ کی پروفائل کو دیکھنے کے بعد ہم سویسٹ کریں گے کہ آپ کو ایمیجیٹ ریزلٹس کہاں پر مل سکتے ہیں سلوینیا میں یا اندر شنگن کنٹریز میں آپ کا ٹیسٹ کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی کن سویسٹ جو کی آپ کے لیے کیا اپروپریٹ رہے گا تو سلوینیا سے رلیٹڈ بھی ہماری نمبر ویڈیوز ہیں ہماری شوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی سمپت کرنے سے پہلے میں جہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھے لگی اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے دیکھنے کے لیے